گدائی میں بھی وہ اللہ والے تھے غیور اتنے صحابہ گدائی میں بھی وہ اللہ والے تھے اہتے چاندی پیالی تھے رشتہ داریاں تھے لوگا ختم نبو ودنہ غدداری کی تھی اہتے لوگا ملازمہ تو تھے آکے تھے ممتاز قادری انہوں قاتل کیا آجی اے نا ظالمانال کھڑے ہوئے ہو میں جس دین دی انگل نہ کرنا حضرت عبداللہ بن اضافہ السامی کیوں جی کیسا رہے روم انہیں آپ انہوں کے رفتار کر کے انہیں کیا انہوں دسینے اے صحابہ جنا تا نا سن کے تیریاں لکھاں فوجاں انہیں ہل دیاں انہیں کہا یار میں ذرا امتحان تے لوائنا تا ایمان کی ہو جا انہیں کہا میں تو آنوں علیکہ انت تنصر آتے تو کا نصف ملکی انہیں کہا آپ کے لئے میں یہ پیشکش کرتا ہوں کہ آپ کی سائی ہو جائیں آپ کو آدھی بادشاہی دے دوں گا کیوں جی حسین جنہوں نے منہ لڑے ہوتے ہیں حسین جنہوں نے منہ لڑے ہوتے ہیں گدائی میں بھی وہ اللہ والے تھے غیور اتنے کہ خود منعم کو گدہ کے ڈر سے بخششکانہ تھا یارا خود منعم کو گدہ کے ڈر سے بخششکانہ تھا یارا غرض میں کیا بتاؤں تجھ کو کہ وہ سہرہ نشین کیا تھے اکمال کہندہ میں تنہوں دساؤ کون ہے جنہیں غرض میں کیا بتاؤں تجھ کو کہ وہ سہرہ نشین کیا تھے جہاں گیرو جہاں دارو جہاں بانو جہاں آرا اگر چاہوں نقشہ کھینچ کر الفاظ میں رکھ دوں ایک کلندر کمال گل کی تھی کہندہ میں چاہاں تے پھر صحابہ دیاں زندگیہ تھا الفاظ نقشہ کھینچ کے رکھ دیں وہاں کیوں جنہیں کے ہو جائساں انا دنیا انا کوڑا ویکھا کیسی پھر انا سمندرہ دریامہ نا گلہ کے میں کی دیاں پھر لکھا فوجہ نے انا ڈایا کے میں پھر سپر پاورہ دوں انا نے توڑیا کے میں اگر چاہوں تو نقشہ کھینچ کر الفاظ میں رکھ دوں مگر تیرے تخیل سے فضون تر ہے وہ نظار کہندہ تو تک کدھی سوچ بھی تیری اتھے نہیں گئی تو بندہ بہا کے بڑھ بڑھ کرے اسلام دے بارے بہا کے بڑھ 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 صحابہ دے بارے بندہ گلہ کرے اور پھر ساڑھی قوم جناب تیار ہو جائے نا گلہ ہوتے اور پھر جناب اے جی اے جی نہیں جی مولانی صاحب تسی بڑی ہے میں دس سو اسی کیڑیاں ڈاڑیاں کرنا جتھے جامعہ ہوتے تکلیف جتھے جامعہ ہوتے تکلیف کیڑی گال دی تکلیف ہے اے گالے کہ اے انا او جڑا اے انا دیا گلہ کیوں کرنا اے جہانگیری دیا گلہ کیوں کرنا اے غلامی ان غلاموں کا یہ مسئلہ ہے کہ ناکس ہے کتاب کسے کھاتی نہیں مسلمان کو غلامی کیا تھا کہنا ہے غلامی دیا گلہ کیوں نہیں کرتا کیوں جی اے ان کیوں نہیں کہنا کہ انگریزان تھی تھلے سر جو کہا کے رہنا ہے اے ان کیوں نہیں کہہ دا کہ جناب ایمان فروشی وست جو مرضی چلے جاؤ ہاں جی جدر مرضی جاؤ جنہوں مرضی ووٹ دے ہو تو اڑی گڑی بڑھنی چاہی دی ہاں جی پیپ نمے پڑھے چاہی دیں ہاں ایمان جدر مرضی جاؤ اے جی انگلہ کیوں نہیں کرتا اصحابی رسول پھر گل کے کی تھی گل کے کی تھی انہوں نے کہہ دا ملک دینا عیسائی ہو جا آپ نے کی فرمایا یہ محمد عربی کا غلام تیرے سامنے کھڑا ہے تو آدھی بادشاہی کی لالچ دے کر تو مجھے کیا سمجھتا ہے کہ میں جھوک یا بک جاؤں گا فرمایا ایک باری نہیں تو ساری بادشاہی دے دے پھر دوبارہ ساری دے دے پھر سارا عرب دے دے آنکھ جبکنے کی دیر بھی میں اپنے نبی سے بے وفائی نہیں کر ساڑے اٹھا کے کہہ دیں جنو ماں نے جا کے چٹے وی نووے بندہ گل کرے جنو ماں جا کے چٹے وی نووے وہ صحابہ دے بارے گل کرے کان وفدل حاضل امہ اس امت تو سب تے فضیلتہ نے صحابہ وابرہ قلوبا انہ دے دلان تو ود کے وٹا نیک دل کسے دا کوئی وآمہ کہا علما تو انہ تو وڈہ گہرہ علم بھی کسے دا کوئی نے وآک اللہا تکلفا اور زندگیج بڑے بڑے لوگ آنے انجھڑے کہ میں تکلف نہیں کر دا تے صحابہ دے قریب بھی کوئی تکلف زندگیج نہیں آیا وآک اللہا تکلفا انہ دے قریب بھی تکلف نہیں آیا صحابہ دے کوئی تکلف کوئی نہیں آیا کیوں پھر ہویا کیے اختارہم اللہ علی صحبت نبی ولے قامت دینی فرمایا ایڈے وڈے جڑے ہیں نا ایڈے وڈے نیک ہیں اللہ نے اپنے حبیب دی غلامی واسطے انہوں نے چنیا ولے قامت دینی اور دین دی مدد واسطے بھی اللہ نے انہوں نے چنیا صحابہ تے اوون جنہ سپر پاورہ نو جا کے ڈا دیتا اختارہم اللہ علی صحبت نبی ولے قامت دینی تے عبداللہ بن مسعود نے فرمایا فارفو لہم فضلہم فرماو زندگی بھی چنہ دیا شانہ نو ضرور جاننا تے پہچان وَتَّبِعُوْهُمْ عَلَىٰ أَسَرِهِمْ جنا راما تے او چلے تسی بھی ہونا راما تے چلنا کیوں جی او راما اے ہی ان کے انہیں جانا صحابہ دی راہ ہے یہ اس کے علاوہ کوئی راہ نہیں بغیر ریکھے تو گوائیاں دے دیں تے کمن حکم تہ دے او میں انہیں پہ وہ مار کے آیا کیوں جی تے ایک براہ دے کے حضرت سعید بن معاز دے بھائی پچھلے سال غزوہ ہو تے شہید ہو گا ہے عمیر بن معاز تے دوسرے سال خندگی آپ ہوں جا رہے تے این جناب تلوار رکھی ہوئی تے تیر تے نیزے رکھی ہوئے تے ام المومنین فرمانیان میرے اجرہ مبارکہ تو قریب تو گزرے حضرت سعید تے اپنا خود مست ہو کہ تے شیر پڑھ دے جا رہے سن او فرماؤں لپس قلیلن یدرک الحجہ حمل محسن الموتعزہ خان العجل فرماؤں سعید او ٹھہر وی جا اتنی جلدی کڑی او ٹھہر وی جا یہ رہے اتنی جلدی کڑی او سعید ٹھہر وی جا ام المومنین فرمانیان اے پڑھ دے جا رہے سن انہوں نے اسی پتہ آواز میں سن رہی ہیں اندر ہاں جی کیوں جی فرماؤں سعید ٹھہر وی جا اتنی کڑی جلدی محسن الموتعزہ خان العجل جی خزوہ خندہ کی تیری موت آجائد اس موت کی کیا ہی بات ہے فرماؤں جتنا ہو سکے نا انہ دیاں سیرتاں دے انہ دے اخلاق اپنا نا اللہ عبداللہ بن مسعود فرمان دیسان وَتَمَسَكْتُم بِمَسْتَتَاتُم مِنْ اَخْلَاقِهِمْ وَسِعَرِمْ جتنا ہو سکے انہ دیاں سیرتاں بیان کرنا کیوں جی حضرت زیاد بن سکن میدانِ اوہ دچ زخمی سن حضور نے فرمایا نا انہوں قریب لیاؤ جاتوں قریب لیائے نا اپنا جسم مبارک گھسیٹ کے نا اپنا مو جڑا حضور دے پاؤں مبارک دے رہ دیتا اے انہ دیاں سیرتاں اے انہ دیاں اخلاق کرنا دنیا تو جان دیاں حضور نے فرمایا اوئے زیادہ کوئی گلد دست نہیں دنیا تو جا رہاں کوئی دست جا اپنے بیوی بچے واسطے کوئی خامدان واسطے کی کرنا ہے تو انہاں جسم جدو اپنا مو رکھا نا رسول اللہ دے مبارک باؤتے ارز کیتی منم و حمی تمنا کہ با وقت جان سپردن برخے تو دیدہ باشم تو درونے دیدہ باشی حضور اے ہی تک تمنا سی کہ دنیا تو جان دیا تسی میں نو ویک رہا ہو میں تو ہنو ویک رہا ہوں